ملتان کی سوغات میٹھا میٹھا سوہن حلوہ سوہن حلوہ تو ہم بڑے شوق سکھاتے ہیں کیا اس کی تاریخ بھی کبھی جاننے کی کوشش کی آئیے ہم آج بتاتے ہیں کہ کلک ہونا کا سنباگ پر اگر یہ گھنٹ اگر کی سائیڈ سے ہم ریڈ چٹھتے ہیں تو درمیان میں ایک مزار ہے یہ خوبصورت سا مزار حضرت سوہن شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے یہ مزار کسی وقت سڑک کے درمیان میں نہیں ہوتا تھا سائیڈ پر ہوتا تھا لیکن جب ملتان کے ڈی سی او نسیم صادق صاحب یہاں تشریف لائے تو انہوں نے سڑک کی کو کشادہ کیا اور اس طرح سے اس مزار کے دونوں اعتراف سڑک آئی روایات میں آتا ہے حضرت سوہن شہید رحمت اللہ علیہ ہر جمعہ کی شب عوام الناس کو اپنے پاس بولاتے اللہ اللہ سکھاتے اور ایک خاص قسم کا حلوہ ان کو بطور تبرک پیش کرتے لوگ بہت شوق کے ساتھ اس حلوے کو کھاتے اور دوسرے لوگوں سے بھی کہتے کہ چلو آج بابا سوہن کے پاس چلتے ہیں حلوہ کھانے یہ طریقہ تھا حضرت سوہن شہید رحمت اللہ علیہ کا کہ جس انداز میں وہ لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرتے تھے اپنے دسترخان کو وسیع کرتے اور ان کے تبرک کو سوہن حلوہ کہا جانے لگا تاریخ میں مختلف قسم کے اختلافات موجود ہیں ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ یہ خاص قسم کا حلوہ جسے ملتانی سوہن حلوہ کہتے ہیں پہلی بار ایک حلوائی تھا جس کا نام سوہن تھا اس نے اپنا حلوہ تیار کرنے کی خاطر دودھ منگوایا دودھ پھٹ گیا اور بجائے دودھ کو ضائع کرنے کے اس نے تجرباتی طور پر دودھ کو کڑھائی میں ڈال دیا آگ پر رکھ دیا جون جون دودھ گڑا ہوتا چلا گیا سوہن حلوائی اس میں چمچ ہلاتا گیا دودھ مزید گاڑا ہوتا گیا سوہن نے اس میں گندم کے آٹے کے کچھ مقدار بھی شامل کر دی جب سوہن نے اپنی نئی مٹھائی کو چکھا تو ذائقہ منفرد پایا رہ چلتے کچھ رہگیروں کو یہ حلوہ اس نے پیش کیا اور مفت میں تقسیم کرنا شروع کر دیا سوہن نے اتفاقا بن جانے والی یہ مٹھائی اس وقت باقیدہ طور پر بنانا شروع کر دی جب لوگ آ کر اس سے وہی حلوہ دوبارہ کھانے کا تقاضہ کرنے لگے سوہن کا حلوہ چند دنوں میں شہر بھر میں مشہور ہوا اور حاکم شہر دیوان ساون مل کے دربار میں حاضر ہو کر سوہن نے یہ نئی سوغات پیش کی تو شہر کے گورنر کی پسندیدگی کے بعد اس مٹھائی کی طلب کہیں اور زیادہ ہو گئی بعض روایات کے مطابق دیوان ساون مل جو اٹھارہ سو اکیس میں راجہ رنجیت سنگھ کی طرح سے ملتان کا گورنر بنا کر بھیجا گئے تھا سوہن حلوے کا موجد ہے تاہم اس موقف کے حامل لوگوں سے اختلاف کرنے والوں کا کہنا ہے کہ سوہن حلوہ صدیوں پرانی سوغات ہے سوہن حلوہ بنیادی طور پر ایک ایرانی مٹھائی ہے اور ایران سے آئے ہوئے کاریگروں نے اسے پہلے ملتان میں متعارف کرایا جہاں سے برسگیر کے دوسرے شہروں میں یہ مٹھائی مقبول ہوتی چلی گئی سوہن حلوے کی لذت ایسی ہے جن کا مٹھائیوں میں کوئی سانی نہیں سوہن حلوے کا موجد سوہن حلوائی ہو دیوان ساون مل ہو یا حضرت سوہن شہید رحمت اللہ علیہ اس سے اس حلوے کی لذت پر کوئی فرق نہیں آتا اس تاریخی اختلاف کے باوجود سوہن حلوہ ملتان کی ایسی سوغات ہے جو ایک بار کھانے والے کو اپنا گرویدہ کر لیتی ہے سوہن حضرت سوہن شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار سے یہ اس وقت مسجد اللہ ہو اور بیک سائیڈ پر گھنٹہ گھر کی امارت بھی دکھائی دے رہی ہے عابد سہر شعور سہر ملتان